السلام علیکم میں یتیم خانے سے بھاگی اور ایک دربار پر چلی گئی وہاں پڑے ایک عورت روزانہ آتی اور مجھے کہتی کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں بہت امیر کرتوں گی لیکن مجھے اس عورت سے بہت زیادہ ٹرے لگتا تھا وہ کافی ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئی اس کا گھر دیکھ کر میری ہوش فنا ہو گئی اور جو کام کرنے کا کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی وہ عورت مجھے کہنے لگی تم میرے گھر پر رات پھر رات کا وقت تھا میں دیکھ رہی تھی اس وقت ہمارا چوکی دار کہیں بھی سامنے موجود نہیں تھا میں جلدی جلدی یتیم خانے سے باہر کی طرف بھاگی اچانک ہی میرے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی میرے قدم وہی جم گئے میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی وہ عورت میرے پیچھے پیچھے آئی اور ایک دم سے اس نے مجھے پالوں سے پکڑ لیا اور جلاتے ہوئے کہنے لگی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی تم جانتی ہو کل میں نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے ہمیشہ کے لیے میں نے اس کی طرف دیکھا اور رہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چوڑتے ہوئے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو میں نے تو کوئی خلطی بھی نہیں کی کوئی گناہ بھی نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہی ہو وہ کہنے لگی تم یہاں سے نکلنا چاہتی تھی یہاں سے نکل کر تم بہت اچھی زندگی گزارو گی بہت زیادہ حسین محلوں میں راج کرو گی اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے اس پورے شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا مجھے یہاں سے جانے دو وہ ہستی ہوئی کہنے لگی تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے اس کی یہ بات سن کر پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر خانب دیا ہو وہ مجھے بازوں سے پکڑ کر غصے میں کمرے میں لے آئی یہ کمرہ الگ تھا یہ ان لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا جس لڑکے کی اس یتیم خانے میں آخرے رات ہوتی تھی اسے اس کمرے میں ہی بند کر دیا چاہتا تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوا مجھے اس عورت نے کمرے میں بند کر دیا میں بھی سوچنے لگی نہ جانے وہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا مجھے کہاں لے جائے گا شکل و صورت والی لڑکی اس نے اتنا زیادہ پیسہ کیوں خرچ کیا ہے میں بہت زیادہ ٹر رہی تھی میرے دل خبر آ رہا تھا میں بس یہ چاہتی تھی میں یہاں سے کسی طرح باہر نکل جاؤں کیونکہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی میں یہاں مزید رہنے بھی والی نہیں تھی کل تو میں نے چلے جانا تھا لیکن اس شخص کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتی تھی اچانک ہی میری نظر کھڑکی کی طرف گئی جو کہ کھولی ہوئی تھی میں یہاں سے آسانی سے بھاگ سکتی تھی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا تھا میں جلدی سے دیکھا اور کھڑکی کی طرف گئی وہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی میں اس گھر کی طرف گئی بہت مشکل سے وہاں سے نکلی اور باہر سڑک پڑے آگئی کھولی فضاء میں نہ جانے میں نے آج کتنے دنوں بعد سکوند کا سانس لیا میں بہت کم یہاں سے باہر نکلتی تھی ہمیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا بس یہاں ہمیں کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ مل جاتے تھے یہ یتیم کھانا کم اور قید خانہ زیادہ لگتا تھا میں وہاں چلتی ہوئی جا رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہاں جانا ہے چلتے چلتے بہت دور تک پہنچائی صبح ہونے لگ گئی تھی مجھے بہت زیادہ ٹرپی لگ رہا تھا لیکن جتنا مجھے اس قید خانے میں ٹر لگتا تھا اتنا زیادہ تو نہیں لگ رہا تھا اچانک ہی میری نظر ایک دربار پر گئی بس دربار کی طرف جلی گئی وہیں جا کر پیڑ گئی وہاں پر میں نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے نینہ دار رہی ہے ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھی میری آنکھ لگ گئی مجھے کسی نے جن جھوڑا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم کون ہو آج سے پہلے میں نے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا کہاں سے آئی ہو میں پہلے تو اس عورت کو بتانے لگی پھر میں خاموش ہو گئی میں نے کہا آپ کو اسے کیا میں کہاں سے آئی ہوں مجھے کہاں جانا ہے وہ کہنے لگی نہیں کوئی مسافر ہو یا کوئی بھیک مانگنے والی ہو میں تو تم سے بس یہی پوچھ رہی ہوں ویسے بھیک مانگنے والی لگتی تو نہیں ہو میں نے کہا میں سب سے دور یہاں سکون کی تلاش میں آئی ہوں وہ کہنے لگی تو تمہارا یہاں گزارہ کیسے ہوگا تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں بہت زیادہ امیر کر دوں گی تم بہت زیادہ حسین ہو اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا وہ میرے ساتھ پیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی مجھے کہنے لگی تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں بہت امیر کر دوں گی تمہیں دنیا کی ہر اسائش ملے گی اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا میں دنیا کی اسائشوں سے ہی تو بھاگ کر آئی ہوں یہاں مجھے نہیں کوئی اسائش چاہیے مجھے بس سکون چاہیے زندگی گزار نہیں ہے وہ کہنے لگی میرے ساتھ چلو لیکن میں نے اس کی بات ٹھکرا دی اور کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا وہ عورت وہاں سے چلی گئی میں نے سکھ کا سانس لیا وہ وہاں سے چلی گئی تھی اس کے بعد میں نے دربار سے لنگر لے کر کھایا یوں ہی وقت گزرنے لگا ایک دن پھر سے اچانک سے وہ عورت آگئی مجھے دیکھ کر کہنے لگی مجھے لگا تھا تم یہاں سے چلی گئی ہوگی لیکن تم تو ابھی تک یہاں پر ہی ہو کیا تم نے یہاں سے جانے نہیں یہاں پر ہی پڑے رہنا ہے تم تو بہت خوبصورت ہو جوان جہان لڑکی ہو تمہارا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے اس کی بات سن کر میں نے کہا آپ کو مطلب کہ یہاں پر رہوں نہ رہوں مجھے اس عورت پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور کبھی کبھی مجھے ڈھر بھی لگتا تھا میں سوچتی کہ اس عورت کے ساتھ چلی جاتی ہوں اگر یتیم کھانے والوں کے ہاتھ لگ گئی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ عورت مجھے کہنے لگی چلو میرے ساتھ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاتی ہوں بہت سکون کی زندگی گزار ہوگی میں نے کہا میں تمہیں بہت زیادہ امیر کر دوں گی اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں سے کہاں لے جاؤ گی کہیں میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرو گی میری بات سن کر وہ ہستی ہوئی کہنے لگی نہیں کبھی نہیں میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں بہت اچھی جگہ پر لے جاؤ گی مجھے سورت کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ یہاں بھی تو میں لا وارسوں کی طرح پر ہی رہتی ہوں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں مجھے دیکھتے رہتے ہیں مجھے یہاں سے چلے جانا جائیے میں نے سورت سے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں وہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گی اور مجھے کہنے لگی چلو میرے ساتھ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا میں جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے لے کر اپنے گھر آگئی اس کا گھر دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اتنا بڑا گھر اس میں وہ مجھے لے کر آئی تھی وہ مجھے اندر چلنے کا کہہ رہی تھی لیکن میں نفی میں سر ہلا رہی تھی میں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا مجھے واپس چھوڑو وہ مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تم نے خود ہی تو کہا تھا تم میرے ساتھ آنے کے لئے تیار ہو اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے میں اسے کہنے لگی تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کام بتاتی ہوں تم جو کروگی میں تمہیں وہ دوں گی بس تمہیں رات پر اس گھر کے رکھ فالی کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا اس گھر میں کون آتا ہے اور کون جاتا ہے اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی مجھے واپس چھوڑو وہ ایک دم سے ہنس پڑی تمہیں کچھ بتانا ہے اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی وہ کہنے لگی مزاق کر رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا میں بس تمہیں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں حیران تھی کہ اگر اس عورت کو مجھ سے مسئلہ کیا تھا کیا یہ مجھے پہلے سے جانتی تھی وہ عورت مجھے گھر کی اندر لے گئی اور کہنے لگی تم جانتی ہو تم نے اس رات اس یتیم خانے سے بھاگ کر کتنا اچھا کیا میں نے اس کی طرف دکھا اور کہا کیا مطلب ہے آپ کا وہ کہنے لگی جانتی ہو تمہیں کسی اور نے نہیں بلکہ میرے شہر نے خریدا تھا تمہیں خریدنے والا میرا شہر تھا کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تم وہاں سے نہ بھاگ دی تو وہ تم سے شادی کر لیتا مجھے طلاق دے ریتا جانتی ہو جب تم نہیں ملی تو اس کے بعد وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا میں نے اسے کہا دیکھو لڑکیاں تو بے وفا ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اب تو تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں بہت ہوں گی کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ گیا ہے اس عورت کی بات سن کر میں ہیرسیز کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے کہا بس مجھے کہیں کسی کے گھر میں کام لگوا دیں میں اپنا گزر بسر کر لوں گی عورت کہنے لگی ٹھیک ہے اس عورت نے مجھے اپنی ایک دوست کی گھر کام پر لگوا دیا اس کے بعد جلد ہی اس عورت نے میری شادی کر دی مجھے